اللہ کے نبی کی جو گستاخی کرتا ہے اللہ کے نبی کی جو توہین کرتا ہے ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہئے کہ جس دن نبی نے دعوت کا اعلان کیا تھا اسی دن آپ کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعا دی تھی آپ کی گستاخی کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس گستاخی کا جواب نہیں دیا تھا لیکن عرش کے مالک نے اس گستاخی کا جواب دیا تھا اللہ رب العالمین نے جواب دیا تھا لوگوں کو سمجھنا چاہئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں اگر ان کے متعلق کوئی گستاخی کرے گا دنیا کے لوگ جواب دے نہ دے اللہ رب العالمین اپنا انتقام ضرور لے گا اور دنیا نے دیکھا تاریخ کو آپ پلٹ کر کے دیکھئے آپ پڑھ کر کے دیکھئے جس مردود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی اللہ رب العالمین نے اس کے زندگی میں اسے ایسا عذاب دے دیا کہ زندگی کے اندر ہی سے کوئی پوچھنے والا نہ تھا سڑگل گیا تھا اس کے بدن سے بدبودار کیڑے نکلتے تھے پیپ پہتا تھا مختلف قسم کی بیماری اللہ رب العالمین نے اس کو لاحق کر دیا تھا جب وہ مر گیا تو اس کے اپنے بچے اس کو دفن کرنے کے لئے تیار نہیں تھے تین چار دنوں تک اس کی لاسے ایسے سڑتی نہیں کوئی کنارے نہیں جاتا تھا بھاڑے کے لوگوں کو خرید کر کے اس کی لاس کو دفنایا گیا تھا یا اس کے ہی لوگوں نے دور سے پتھر فیک کر کے مٹی فیک کر کے اس کو دفن کیا تھا میرے بھائی اور دوستو آج یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے یہ گستاخی کرتا ہے اس ملعون کو اس درندے کو اس جانور کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے نہ تو اس ظالم کو قبر قبول کرے گی اور اللہ رب العالمین کے ملائکہ ایسا عذاب اس کو دیں گے کہ عبرت بن جائے گا زندہ لوگوں کے لئے بھی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مردود اور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی اسلام قبول کیا حتیٰ کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کا کام بھی دے دیا تھا یعنی قرآن جب نازل ہوتا تھا تو وہ شخص لکھتا تھا قرآن کو لیکن اس نے بھی ارتداد کر لیا کفر کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے لگا صحیح مسلم کی حدیث ہے جب وہ مر گیا جس طرح سے آج اس رافضی کو لوگ بڑی عزت دے رہے ہیں بڑی آؤ بھگت کر رہے ہیں اس کے بھی ساتھ یہودیوں نے ایسا ہی کیا تھا کہ جب وہ اسلام کو چھوڑ کر یہودی بن گیا تو بڑی عزت دیا کہ نبی کا ساتھی ہمارے ساتھ آ گیا ہے اب اسلام کو ہم ایسے بدنام کریں گے ایسا کریں گے ایسا کریں گے جیسا کہ آج یہ لوگ کر رہے ہیں جب اللہ رب العالمین نے اس مردود کو موت دی لوگوں نے اس کو قبر کے اندر دفنا دیا آپ مسلمت کو پڑھ کر کے دیکھئے گا قبر نے اس کو اٹھا کر کے باہر پھیک دیا لوگوں نے یہ تصور کیا شاید مسلمانوں نکالا ہوگا دشمنی میں اس کو قبر سے نکال کر باہر پھیک دیا ہوگا دوسرے دن دفنایا گیا قبر نے پھر اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا تیسرے دن جب لوگوں نے دفنایا قبر نے پھر اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا حتیٰ کی لوگوں نے اس کے اسی حالت میں زمین پر سڑتا ہوا چھوڑ دیا اس مردود نے تو خود کو سمجھ لیا ہے ہمارے یہ ایمان ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے آپ کے ذرہ برابر بھی گستاخی کرتا ہے اگر وہ اپنی زندگی کے اندر اپنے اس احانت سے اپنے اس گستاخی سے توبہ نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی اسے عبرت کا نشان بنائے گا قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین اسے بترین عذاب سے دوچار کرے گا اس لئے اس ظالم کو بھی یہ بات پتا ہے اس لئے اس نے پہلے آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین خود اس کے ہی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ مجھے قبر میں نہ دفنوا کر مجھے آگ کے حوالے کر دینا گویا کہ اس کو بھی پتا ہے کہ جب تک دندہ ہوں ٹھیک ہے جس دن مرا میری شروعات آنگ سے ہی ہوگی اسے بھی پتا ہے کہ میرا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہوگا مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیر